بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خِیرُ وَمُعِينَ اللہم اصفل على محمد وآل محمد امام قادم علیہ السلام کی مادرِ گرامی ام قادم علیہ السلام جنابِ حمیدہ خاتون جب اہلِ بیتِ عصمت و طحارت کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو اہلِ بیت کی زندگی میں یہ ایک عجیب موڑ ایک عجیب تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ تمام آئمہ کی ماں امام قادم کی ماں کے بعد جو ہیں وہ کنیز ہیں وہ غیرِ سید ہیں یعنی غیرِ سیدوں سے شادی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہاں سے تشریف لائیں جنابِ حمیدہ خاتون کس ملک سے تھی رنگ کیسا تھا یہ وہ سوالات ہیں جس میں ہم الجے رہتے ہیں لیکن معصومین علیہ السلام نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی بس بتایا کہ نورتھ ایفریکہ شاید وہ چونس ہو مروکو ہو اور ان کے والد کا نام ساعد ہے بھائی کا نام صالح ہے لیکن ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں یہ اہم نہیں ہے کہ قد کیسا ہے رنگ کیسا ہے کس ایریا سے یہ اہم ہے کہ سیرت کیسی ہے طہارت و عفت و علم و ایمان میں کس درجہ اعلا تک آپ کی رسائی تھی آپ دیکھئے میں جب جناب حمیدہ خاتون کے بارے میں مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کیسے لبگشائی کروں ایسی ہستی کے بارے میں جنہیں تین اہمہ نے تربیت دی تربیت یافتہ ہے اہد صادقین علیہ السلام کی امام باقر باقر العلوم امام صادق امام قاظم تین تین امام جس ہستی کی تربیت کر رہے ہیں وہ عظیم نور وہ تحارت سے بھرا ہوا قلب جناب حمیدہ خاتون اس عظیم ہستی کا ہے اور آپ دیکھئے جو روایات ہیں وہ بے مثال خاص طور پر باقر العلوم امام باقر علیہ السلام نے جو گواہی دیئے جو تعریفے کی ہے جو القابات دی ہے جناب حمیدہ کی ام امام قاظم کی وہ یقینا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل ہم کہتے درس ہے اور ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے اور بی بی سے تغسل کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک عجیب فصل ایک عجیب باب ہے امام باقر العلوم ایک عجیب انداز سے باطن خالص و طیب و طیب طاہر جناب حمیدہ خاتون سے یوں پردہ اٹھا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحْرِسُهَا وہ سلسل جو ملائکہ کی جھرمت ملائکہ کی خاص حفاظت میں ہے وہ ذات جناب ام 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 قاظم علیہ السلام ہے علیہ السلام ہے تو آپ دیکھئے کہتے ہیں نا کہ جس طرح جناب مریم کی حفاظت کے لیے مدد کے لیے انسانوں کی شکل میں فرشتیں نازل ہوئے تھے ملہ صالح مازندرانی کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ شخص جو جناب حمیدہ خاتون کی حفاظت کر رہے تھے جب آپ ظاہراً کنیزی کی شکل میں حجاز کے طرف تشریف لائیں جن کے بال سفید تھے جن کے بارے میں جب امام باقر علیہ السلام نے ستر دینار دے کر باقاعدہ خریدنے کے لیے اپنے بندے کو بھیجا تھا وہ پوری داستان آپ ضرور ہسٹری میں پڑھ لیجئے گا تاریخ میں ذکر ہے تو کہتے ہیں وہ انسان جو مسلسل آپ کی حفاظت کر رہا تھا لگتا ایسا ہے کہ ان ملائکہ کی جو جرمت ہے ان میں سے ایک ملک کی شکل میں وہ فرد ہو جو جناب حمیدہ کو اس سفر کنیزی میں بھی مسلسل حفاظت کر رہا تھا اور پھر دوسرے القابات جو امام قادم علیہ السلام کی ماں کے لیے امام باقر علیہ السلام دے رہے ہیں وہ ہے محذبہ محذبہ ایک اور ہے مصفات I just love it the way امام باقر علیہ السلام says حمیدتن سید الاما یعنی کنیزوں کی سیدہ مصفہ کنیزوں سے مراد ہم سب کنیز ہیں ہم امت اللہ ہیں اللہ اللہ کی کنیزی اللہ کی غلامی سو مصفاتن من الارجاس تمام ناپاکیوں سے جو پاک ہے اور پھر فرمایا بلکل ذہب کی طرح بلکل طلا سونے کی طرح گول کی طرح جو پاک ہستی ہے وہ ہستی جناب حمیدہ خاتون کی ہے اور پھر ایک اور لقب آپ نے دیا لعلعہ عجیب اللعلعہ بھی آپ کا لقب ہے اب چلتے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ امام صادق علیہ السلام کے عصر اور دور اور زمانے میں جناب حمیدہ خاتون کا رول اور آپ کے باطن کو جس انداز سے امام ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی امیزنگ ہے کہ امام کیونکہ کرسی تدریس میں ہے علوم اہل بیت کو نشر کرنے کا آپ کو وہ عظیم موقع مل رہا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ کی اتنی بہترین علمی فکری تربیت کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ وکیل خاص بن گئی وکیل خاص سلخاص امام جعفر صادق علیہ السلام نہ سلخ وکیل خاص سلخ خاص امام جعفر صادق علیہ السلام بلکہ آپ کو فقیہ آل محمد کا یہ عظیم لقب ملا کیونکہ آپ کو ایسا امام نے علم دیا کہ امام باقاعدہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنے علمی فکری عقیدتی فقہی مسائل کا حل خاص طور پر خواتین جو ہے وہ حمیدہ خاتون کے پاس جاگئے آپ ریفر کرتے تھے آپ کہتے تھے جاؤ جاؤ حمیدہ خاتون سے پوچھو حمیدہ سے پوچھو اور وکیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے وکیل بننا امام امام کا وکیل الخاص بننا آسان نہیں ہوتا وکیل شرعی اموال کو جو ہے وہ ایک انداز سے اس کی جماوری کرنا مستحقین کے درمیان اس کو تقسیم کرنا اور ان کی روایات کو عام کرنا احادیث کو اور ان کے علمی سیاسی مشکلات کو حل کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے باقاعدہ روایات میں لکھا ہے کہ امام بھیجتے تھے جناب حمیدہ خاتون کو اس انداز سے خواتین کے درمیان کہ جا کر جو مستحقین ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اموال شرعی کو خمس و زکاة و صدقات کو تقسیم کریں یہ مشکل کام ہوتا ہے مستحقین کو دیکھنا جو کہ امام نے حضرت حمیدہ خاتون کو دیا اور پھر جو روایت آپ نے نقل کی وہ عجیب ہے عجیب ہے بہت مشہور روایات ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ ہے ابو بصویر ابو بصویر جو کہ خاص خاص امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ میں جناب حمیدہ خاتون کے خدمت میں تسلیت ارز کرنے آیا امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور پھر میں نے پوچھا کہ بی بی کیا ہوا آخری آخری وقت کیسا گزرا آپ دیکھیں ابو بصویر ایک صحابی ہے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے بی بی سے اور باتیں کر رہا ہے اور سوال پوچھ رہا ہے اور جب پوچھا تو بی بی نے جواب بے مثال دیا آپ نے کہا یا ابا محمد لو رأیت ابا عبداللہ عند الموت لرعیت اجبا کاش تم دیکھتے آخری وقت میں امام صادق تو تم احران رہ جاتے فتح عینہ ہو آپ نے اپنے آنکھوں کو کھولا یا فتح عینہ ہی ہے ثم مقال پھر آپ نے کہا سب کو جمع کرو جب سب کو جمع کیا رشتہ داروں کو تو آپ نے فنظرہ الیہم بہت حسرت سے سب کے جانب دیکھا کیونکہ آپ درس دینا چاہرے نصیحت کرنا چاہرے اور پھر کہا انہ شفاعتنا لا تنالو مستخفم بی صلاح دیکھیں عالم آل محمد صادق عالم محمد دنیا سے جاتے جاتے جو بہترین اہم ترین اساسی ترین پیغام دیکھ جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے بارے میں کہ ہماری شفاعت ہماری پیاری پیاری سی جو خاص خاص توجہ نظر محبت ہے اس سے نہیں مل سکتی جو حضور الہی جب اللہ بلا رہا ہوتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے اس کو اگنور کر رہا ہے اس کو لائٹ لے رہا ہے کتنی مشہور حدیث ہے یہ ہم تک کیسے پہنچی یہ جناب حمیدہ خاتون امی امام قادم علیہ السلام کے ذریعے اور آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرتی جاؤں وہ ہے بہت ہی پیارا لقب جناب حمیدہ خاتون کا وہ ہے امی امام عصر ہونا اللہ اکبر امام زمان یقیناً یقیناً جناب آمنا جناب فاطمہ بنت اسد جناب خطیجہ تمام کے تمام امی 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 لیکن جناب حمیدہ خاتون کے بارے میں امام علیہ السلام نے ممبر کوفہ میں باقعدہ یوں فرمایا کہ انی بے ابن حمیدہ وقد ملعہا عدلا وقصتا یہ کتاب الاغیبہ شیغتوسی کی ہے اس کی پیج نمبر 51 میں ذکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابن حمیدہ حمیدہ اے مصفاد کا بیٹا یعنی امام عصر جو ہے وہ عدل وقصت زمین کو بھر رہے ہیں عصر زہور کی ایک منظر کو امام نے فرزند حمیدہ کہہ کر اس لقب کے ذریعے یاد کیا کتنی بڑی عظمت ہے ان بی بی کی اور آخری 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 ایک نکتہ جو مجھ سے رہ گیا وہ ہے امام باقر علیہ السلام کی ایک حسین گواہی کہ آپ نے فرمایا آپ کا نام حمیدہ ہے دنیا میں حمیدہ یعنی جن کے نام حمیدہ ہے وہ الیٹ ہو جائے حمیدہ حمیدہ یعنی ایسی ہستی کے اتنی اس کی پیاری صفتوں کہ لوگ اس کے تعریف کریں لیکن مزید کی بات امام نے یہ نہیں کہا آپ صرف دنیا میں حمیدہ ہے آپ نے کہا حمیدتن فی الدنیا و محمودتن فی الاخرہ آپ آخرت میں محمودہ ہے یعنی جناب حمیدہ کی آقبت اہل جنت اہل بہشت ہونے کی گواہی امام باقر علیہ السلام دے رہے ہیں یہ بہت بڑی گواہی ہے اور اس انداز سے امام کہہ رہے ہیں کہ میری ہم کہیں گے بہو بہو ہے آپ نے ہی انتخاب کیا امام صادق علیہ السلام کے لیے آپ جو ہے وہ دنیا میں تو حمیدہ ہے ہی ہے لیکن اصل مقام ہے وہ منزل مقصود وہ ہمارا دیسٹینیشن جو کہ آخرت ہے وہاں آپ محمودہ ہے وہاں فرشتے ملائکہ اور تمام انبیاء اللہ کے اذن سے آپ کے استحارت کو دیکھتے ہوئے آپ کی حمد و تعریف اور ستائش کریں گے یہ ہے وہ مقام جہاں ایک عام عورت پہن سکتی ہے اور جب آپ جناب حمیدہ خاتون کے بارے میں یہ معرفت حاصل کریں گے آپ کے اندر یہ کرے جائے گی کہ یا اللہ ایک قلب اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر سکتا ہے اتنا پاک کر سکتا ہے کہ وہ اہلِ عصمت کے گھر میں اس شان و فضیلت کے ساتھ داخل ہو جائے اور محمودہ بن کر حمیدہ بن کر داخل ہو اور محمودہ بن کر آخرت کی طرف جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی ایسی ہستیوں سے اگر مسلسل اپنا رشتہ مضبوط رکھے تو ہمارے اندر بھی وہ پاکی و طہارت یقیناً آسکتی ہے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ